اپراشپتی جگدیب دھنکڑ کا جس طرح سے اپمان ہوا وہ آدیش کے لیے سب سے بڑی خبر ہے لوگتانترک مریادوں کا اُلنگن ہوا نہ صرف مریادہ کا بلکہ ششتہ چار کو لے کر کے سوال کھڑے ہوئے تی ام سی کے سانسات کلیان بینر جی نے پہلے اپراشپتی جگدیب دھنکڑ کی میمکری کی میمکری کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاؤ بھاؤ کی نقل کرنا لیکن اگر آپ ہاسی مزاک والے انداز میں اس طرح کی نقل کرتے ہیں تو آپ گھیرے میں آ جاتے ہیں آپ سے سوال یہ ہوتا ہے کیا سیاست کا ششتہ چار راجنیتک آچار ویچار ویوہار کیا بھول گئے ہیں یاد رکھئے گا سیاست میں اگر آپ انشاست ہوتے ہیں تو منموہن سنگھ بنتے ہیں سیاست میں اگر آپ ششتہ چار رکھتے ہیں تو آپ اٹل بیہاری واجپہی بنتے ہیں ونہ سنسد میں تو نہ جانے کتنا اتحاس ہے جب گرمی اور مریادہ کو لنگن کیا گیا جب مرچ کا اسپری چھڑکا گیا جب شال اچھا لی گئی جب سکارف اچھا لے گئے نوٹوں کی گھڑیاں تک بھی 22 جولائی 2008 کو آپ کو یاد ہوگا اچھا لی گئی لیکن اس بار ماملہ بہت سیریس ہے اوہ پراشپتی جگدیب دھنکڑ کا یہ کہنا ہے کہ بار بار ان کا اس طرح اپمان کیا جاتا ہے پردھان منتری نرین رمودی نے سمویدنا جاتا ہی پردھان منتری نے اوہ پراشپتی جگدیب دھنکڑ سے فون پر بات کی پردھان منتری نے کہا کہ میں تو 20 سال سے اس طرح کا اپمان سہرا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا اپمان آپ کو کتنا ٹھیس پہنچاتا ہوگا لیکن سوال ہے راہل گاندی پر کیا ایک سانسد ہونے کے ناتے اس ذمہ داری کو راہل گاندی نے سمجھا نہیں کیا راہل گاندی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر سامنے کوئی اوپر راشپتی کی ممکری کر رہا ہے مزاک اڑا رہا ہے مخول اڑا رہا ہے تو آپ ویڈیو بنائیں گے راہل گاندی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور راہل گاندی کو اور بھی زیادہ پریپک کو ہونے کی ضرورت ہے یہ سمجھ پر بہت بڑا سوال ہے کہاں آپ کیندر سرکار کو گھیر رہے تھے کہاں کیندر سرکار کے فیصلوں پر آپ سوال اٹھا رہے تھے کہاں سانسد میں سرکشہ کا جو لنگھن کیا گیا جو سیندھماری ہوئی اسے لے کر کے آپ کیندر سرکار سے کیندر سرکار سے سوال کر رہے تھے آپ کا یہ کہنا تھا جس بی جے پی سانسد نے وزیٹرز کے لیے پاس بنوائے کیوں نہ ان کے خلاب بھی کروائی کی جائے لیکن ایسا کرتے کرتے آپ نے پہلے ہوحلہ کیا لوگتنطر کی مضبوطی ہوتی ہے آپ ویروت کریں بلکل کریں وپکش جب تک ویروت نہیں کرے گا تب تک لوگتنطر کی صحت بہتر نہیں کہی جاتی ہے لیکن اس بار جو ہوا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے یہ ویروت نہیں ہے بلکہ یہ استرہین راج نیتی ہے استرہین اس لیے کیونکہ اپراشپتی کا مزاک اڑائیں گے آپ یاد کیجئے کچھ دن پہلے بھی اسی طرح سے ایک کارکرم کے دوران اپراشپتی کا مزاک اڑائے تھا سپریہ شرید نے کانگریس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تین راجیوں میں سمٹ کر کے اگر آپ رہ گئے ہیں تو آپ اپنے آچار ویچار ویوہار سے آپ کس طرح کا سندیش پورے ہندوستان میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ راحل گاندھی سونیا گاندھی پریانکا گاندھی وارڈرا سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ راشپتی دعاپتی مرمو نے بھی اپراشپتی سے سمویدنا جتائی ہے کیونکہ یہ اپراشپتی کا اپمان سرٹ نہیں ہے یہ سنسدی مریادہ کا اپمان ہے یہ ایک سو چیلیس کروڑ ہندوستانیوں کا اپمان ہے اس لیے ہے کیونکہ لوگتنطر کے سب سے بڑے مندر میں اپراشپتی کا مخول اڑائے گیا ہے اور میرا ماننا یہ ہے میں ذرا بھی ڈیپلومیٹک نہیں رہوں گا میرا ماننا یہ ہے وقت رہتے کلیان بینر جی جیسے یا راحل گاندھی جیسے مافی مانگیں تو شاید پھر بھی تھوڑا ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا ایک سو اکتالیس سانسدوں کے دو دن کے اندر سسپنشن ہوا اس نیلمبن کو لے کر کے اگر اپنے سانسد کی کاروائی چلنے نہیں دی اور حد تو تب ہو گئی جب سانسد کی گیلری میں سیڑھی پر بیٹھ کر کے آپ نے اپراشپتی کا مزاگ بنایا اور اسی لیے آج میرا پورا چینل یا ارگنائزیشن یہی کہتا ہے کہ اپراشپتی کا پان نہیں سہے گا اندوستان نمستے